بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دو اہم چیز ہو رہی ہے وہ کرکٹ اور ہاکی اس وقت دونوں ہی کے تربیتی کیمپ جو ہے ایک حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر نیشن اسٹڈیم کرانچی میں خواتین کا کیمپ جاری ہے تو دوسرے طرف فائیوے سائیڈے کا کیمپ لاہور میں جاری ہے جہاں پر کھلاری جو قومی ہاکی کے کھلاری ہیں وہ اپنا تربیتی شیشن وہاں پر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو پہ موجود ہیں جعفر حسین صاحب جو سپورٹس انیلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سن اولمپک ایسویشن کے سینئر نائب صدر انجینئر محفظ الحق صاحب موجود ہیں جو کافی سپورٹس کے لیے ان کی ختمات ہیں تو آج ہم سن اولمپک کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے پرگرام کے اندر بہت سے سن اولمپک کے لوگوں کو بھی مدو کیا اور آج ہمارے ساتھ سینئر نائب صدر بھی موجود ہے تو یقیناً محفظ الحق صاحب سے بہت سی باتیں ہم ان کے حوالے سے بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں سن اولمپک کے اس پر بھی ڈسکس کریں گے جعفر حسین صاحب سے پہلے شروع کرتے ہیں جعفر صاحب کیا کہیں گے اس وقت جو ہے پاکستان میں دو کیمپ لگے میں ایک قومی ہاکی ٹیم کا اور دوسری جانب جو ہے قومی ویمن خواتین ٹیم کا تو سمجھتے ہیں کہ اس تربیتی کیمپ کے اندر جس قسم کی کنڈیشن ہے ہماری کیونکہ گو کے ہماری جو ہے اس وقت جو ایشیا میں ہمیں کھیلنے جانا ہے ہاکی کے میچز اور دوسری سائٹ پہ ہمارے اپنے ہی ملک کے اندر جو ہے سنیلنگل ٹیم آ رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ موسم جو ہے سوٹ کرتا دکھائی دے رہا ہے کرانچی کا اور لاہور کا بلکل موسم گرم ہے سوٹ نہیں کر رہا لیکن تھوڑا گرم ہے کیونکہ آج بھی کرکٹ مین کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو لاہور میں جو مینیجمنٹ بیٹھی ہوئی ہیں کوچ کپتان اور جو مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ٹیم سیلیکشن کے لیے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیم تیار کرنے کے لیے تو انہوں نے پہلا پوائنٹ ہی یہی رکھا ہے کہ ہم ٹریننگ سیشن کم رکھیں گے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس کا ٹریننگ سیشن تھوڑا سا کم ہوگا لیکن یہ ہے کہ تیاری وہ مینٹلی طور پر اور انڈور تیاری بھی کریں گے اس کا انہوں نے کہا ہے تو یہ ایک اچھا سائن ہے کھلاڑی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کوچ مینیجمنٹ زیادہ بہتر سمجھتی ہے کہ کس کنڈیشن میں کس طرح تیاری کرنی چاہیے کیونکہ ہوم گراؤڈ لے اور کن کھلاڑیوں کو اب لانا چاہیے ہیں اب ٹیم مینیجمنٹ کیا سوچ رہے ہیں اب یہ ہے کہ دو چار دن بعد انشاءاللہ ٹیم سیلیکشن ہو جائے گی اور سامنے آج ہے کہ کون سے کھلاڑی اس سے میں حصہ لیں گے باقی رہ گئی بات ہاکی کی ہاکی میں جو ہے وہ کیمپ لگاوا ہے اچھی بات ہے لیکن پھر میں وہ ہی کہوں گا وہ ہی پرانے مائنڈ کی لوگ جو خواجہ جنید اور جس طرح لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کو تھوڑا سا دور رکھیں تو زیادہ بہتر ہے روزیں نہیں رکھ رہے ہوں گے کم از کم ٹریننگ فل ٹریننگ چل رہی ہوگی تو اس وجہ سے دیکھتے ہیں اب کیا ان کا ریزرٹ نکلتا ہے لیکن ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی بڑے ایونٹ میں جانے کے لئے اچھے ٹریننگ کی آپ بات کریں اس وقت کہ ویمنٹ ٹیم کا جو تربیتی شیشن ہے نیشنل اسٹیڈیم کرانچی میں ہنیف محمد ہائی پرفرنس سینٹر پر جاری ہے لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں جو ہمارے میچز ہیں سیرنگ کے خلاف وہ ساؤت اینڈ کلب پر رکھے گئے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی توڑی سا ویکٹ کا عمل دخل آئے گا نہیں آئے گا کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ پہلے ماضی میں بھی کئی ٹرنیمنٹس جو ہیں وہ ساؤت اینڈ کلب پر ہوتے رہے ہیں اگر آپ خواتین کی بات کریں تو خواتین نے کھیلنا ہی وہی سے شروع کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ساری اپورچنیٹی ہے ان کے وہ رہائش وہاں پہ مل جاتی ہے ان کو ایزیلی کھانا پینا تو ویسے بھی ہوتا ہے لیکن اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو اس دائرے میں ان کو پروٹوکول دینا اسی حساب سے رکھنا تو وہ ایک اچھی جگہ ہے اور بڑا اچھا گراؤنڈ بھی ہے پچیز کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے میچز بڑے اچھے ہوں گے کیونکہ ماضی میں بڑے اچھے میچز دیکھنے کو وہاں پہ ملے ہیں اور سری لنکان کوئی پہلی مرتبہ یہاں نہیں کھیلے گی اس سے پہلے بھی وہ کئی میچز جو ہے نا وہ اسی گراؤنڈ پہ کھیلے گی لیکن جعفر صاحب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر شائع کی نے کرکٹ کی آمد کم ہوتی دکھائی دیتی خواتین کرکٹ کو شائع کین کتنی تعداد میں آ کے دیکھ لیں گا لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو میچز ویسٹ انڈیز نے جب دورہ کیا تھا تو اس پر اسکول کے بچوں نے جو ہے اسٹیڈیم کو بھر دیا تھا تو پی سی بی کوئی ایسا اگرام کرتی بھی نظر آئے گی وہاں پر کہ اسکول کے بچوں کو لائے جائے بلکل لانا چاہیے کیونکہ اسی طرح ایک انوائرمنٹ بنتا ہے اسی طرح لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ بھائی خواتین کرکٹ بھی ہماری جو ہیں اچھے کھیلتی ہیں جب تک آپ ماحول پروائیڈ نہیں کریں گے چھوٹے بچوں کو دکھائیں گے نہیں اسکول کالیج کو لے کر نہیں آئیں گے گراؤنڈ میں تو ان کو انٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے آپ کو لازمان گراس روٹ پہ ان کو لانا پڑے گا آپ دیکھیں بابر آزم کی مثال لے لیں وہ بول پیکر تھے اس بچے کے حالے پہ اس جب وہ نرسری لیول پہ آئے گراؤنڈ میں تو آج وہ پاکستان کا نمبر ون کھلاری بن گئے تو اس لیول پہ بچوں کو لاکھیں گراؤنڈ میں دکھانا پڑے گا ہے ماحول دینا پڑے گا تب جا کے کھلاڑی نکل کر آئیں گے محفظ الحق صاحب ہے کیا کہیں گے سندھ اولمپک کے حوالے سے اولمپک میں جو گیمز ہیں 38 گیمز ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں کھیلے جاتے ہیں 38 کی 38 گیم جو ہے پاکستان میں کھیلے جاتے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ سینئر نائٹس ادھر ہیں بسم اللہ الرحمنہ بلکل گیم کھیلے جاتے ہیں جب ہی تو تمام پروینشل اسوسییشن جو ہے اولمپک کی انہوں نے ان کو افیلیٹ کیا ہے اور پاکستان اولمپک بھی ان کو افیلیٹ کرتی ہے ان کے بعد تو وہ تمام گیم اپنے اپنے ریجن میں ریجنل بہت سارے گیمز ایسے ہیں جو وہ ریجنل نہیں ہو سکتے یہ ہے وی ایکوپمنٹ جو کوشلی ایکوپمنٹ کی وجہ سے یا ویانیوں کی وجہ سے لیکن جو اکسریت جتنے بھی گیم ہے وہ وہاں تمام ریجنل گیم بھی ہو جاتے ہیں تو پروینشل اسمبلی پروینشل اولمپک ایسوسییشن جو ہے ان کو افیلیٹ کرتی ہے اور ریگولر بیس پہ جب بھی جو گورمنٹ کی طرف سے جو سپورٹ بنتی ہے تو وہ پروینشل گیمز جو مناقض ہوتے ہیں وہ ان میں ان کھلاریوں کو موقع بھی دیا جاتا ہے تمام ریجنل جتنے بھی جو ایسوسییشن ہے اولمپک کی تو وہ وہاں سے پروینشل میں آتے ہیں اور پھر وہاں سے پھر پھر نیشل گیمز م جاتے ہیں تو وہ پھر نیشل لیبل پہ اسی طرح دمام جتنے بھی نیشل فیڈریشن ہیں اور ان کی پروینشل اسوسیییشن ہے ёھن کی پروینشل اسوسیییشن ہے وہ اپنے اپنے اس میں چیز نیش مجھو اوٹی جو اوٹی جیویجی Luigiعیشن چیمپشپ کر رواتی ہے پھر پروینشل ہوتی ہے انٹر پروینشل ہوتی ہے اور پھر نیشنل لیبل پہ ہوتی ہے تو وہ دوام چیزیں ہونے کے بعد وہ علمپک کے سفر میں شامل ہوتے ہیں سفر میں شامل ہوتے ہیں جعفر صاحب کیا کہیں گے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹی کرکٹ میں ہمارے جو بولرز ہیں وہ بڑے چھائے وے نظر آ رہے ہیں خاص کر اگر بات کریں ہم حسن علی کی چوبیس وکٹے لیتے ہوئے اور جس پاکستانی بولرز محمد عباس کو ڈراؤپ کیا گیا وہ بھی بائیس وکٹے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں پر کانٹی سیزن میں اور ٹاپ لیڈنگ پہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ محمد عباس اب پاکستان کے لیے فیچر میں سمجھتے ہیں کہ انہیں سیلیکٹ کیا جائے گا بالکل سیلیکٹ کرنا چاہیے ہیں ان کو ڈراؤ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ٹیسٹ میں ان کی بڑی ضرورت تھی اس موقع پہ کیونکہ آصف اور آمیر کے بعد ایک بڑا خلا جو پیدا ہوا تھا اس کے پور کرنے کے لیے ایک حد تک حسن علی تو ٹھیک تھے لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ محمد عباس کو مس کیا گیا ہے لیکن جو کانٹی سیزن میں جو یہ وکٹے لے رہے ہیں نو ڈاؤٹ ہمارے مین بولر ہیں شاہین شاہ فریدی ہو گئے حسن علی ہو گئے آپ کے عباس ہو گئے یہ ہمارے لیڈنگ بولر ہیں جو پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں گزشتہ اچھے سات سال سے ٹھیک ہے لیڈنگ پلیئر کاؤنٹی کھیل رہے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھا انوارمنٹ بنا ہوئے بہت اچھے پلیئرز پرفارمنس دے رہے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا جائزہ لیں وہاں کی کاؤنٹی کا وہاں کی کاؤنٹی جو ہے سیکنڈ لیگ کے کھلاڑی کھیل رہے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے فرسٹ لیگ اور جو مین پلیئر ہیں ان کے بہت کم کھیل رہے ہیں وہاں پہ لیکن جتنے میچز دیکھے جا رہے ہیں وہاں پہ ایک یا دو پلیئرز ہوتے ہیں تو ہمارے تو وہ پلیئرز ہیں جو مین کیٹیگری میں آتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کے کپتان جو اب ریسنٹلی بنے ہیں بین سٹوک وہ بھی کھیل رہے تھے یہ بھی اچھا سائن ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیڈنگ بولرز جو ہیں وہ کاؤنٹی میں وکٹے لے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ان پلیئرز کا آؤٹ کر رہے ہیں جو کہ وہاں کے سیکنڈ سیٹ کے کھلا رہی ہیں بلکل ہے صحیح ہے اگر کیوں مین پلیئر آپ دیکھیں بین سٹوک کھیلا اس نے ڈیڑھ سورن مارتی ہے کہاں تھے ہمارے بولر انہیں کے خلاف کھیل رہے تھے نا اسی طرح پجارہ کھیلا شاہنشاہ فریدی کے سامنے انہوں نے فیز کیا لیکن خجارہ نے بھی سینچری مار دی تو اس طرح کے پلیئرز کو ہمیں کیپسپ کرنا پڑے گا بلکل اس طرح کے پلیئرز کو دیکھنا چاہیے محفظ صاحب ہے بڑے کھیلوں سے وابستگی ہے آپ کی بہت سے گیمز کو پروان بھی چڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں کا گیم سے اس کے علاوہ باسکٹبال کے بھی آپ بیٹسین کلاری رہ چکے ہیں کیا کہیں گے اپنی زندگی کے حوالے سے اور خاص کر جب آپ نے کالج کی سطح سے کام شروع کیا تو کیسا اس وقت محسوس کیا دیکھیں جب ہم انجیوی اسکول پہ تھے وہ ایک سپورٹ کا گھر تھا مندر اوڈ اس زمانے میں کراچی کے چند اسکول تھے جن کے پاس گلون بھی تھے اور جہاں فیسلیٹی موجود تھی تو وہاں کی ٹیمیں بنتی تھی اور ماشاءاللہ پورے کراچی پہ وہ رول کرتے تھے اسکول میں تھے تو باسکٹ بول فائنل ہمیشہ کھیلتی تھی کتوال ویڈنگ کے ساتھ کبھی ایک سال وہ چیمینٹ تھی کبھی ایک سال ہم ہوتے تھے تو باسکٹ بول میں یہ خلاق کیوں پیدا ہو گیا ہے سر باسکٹ بول میں نہیں ہوا یہ اصل میں پورا معاشرے میں ایک جو انہتاد آیا تو اس میں جہاں پچیس سال بیس سال میں دیکھتے ہیں کہ جہاں میڈیا چینج ہوا وہ زمانے میں آبادی کم تھی اسکول جو ہے انٹر سکول ریگولر بیس پہ ہوا کرتا تھا گورمنٹ سکولوں میں جہاں پہلے ہماری نصری بیسکلی جو ہمارے جو ہم کہتے ہیں ورل کلاس ایشین اولمپک میں جتنے بھی کھلاری نکلے وہ سارے گورمنٹ سکولوں سے لوگ نکلے تھے اور آج بھی میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم دوبارہ انٹر سکول جو ہے گورمنٹ سکولوں کو ہم جہاں اپنے آن بورڈ لیں اور تمام ڈیریکٹیٹ کو لیں اور ان کی اکیریبیاں منائیں اور ریگولر بیس پہ ان کے انٹر سکول ہم چیمر آف کامرس سے ہم اگر نیشنل سکر دار کس طرح آدھا کر رہی ہے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ دوبارہ اس چیز کو لائے جائے لیکن بہت سارے ٹائم پہ یہ چیز آتی ہے لیکن پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ فیننشل مسئلہ پر اینڈی میں رہا پاکستانی اینڈی پاکستانی اینڈی سب جگہ میں کھیلا اور کپٹنشپ بھی میں نے ہر جگہ کی اور میں کوچ بھی رہا اور اورنائزنگ میں بھی رہا پھر اوفیشلز بھی رہا اور انٹرنیشنل پاکستان کا واحد میں ہوں جو پاکستان کا جو وارتر سپورٹس میں کھنوئنگ کا انٹرنیشنل کوالیفائیڈ کوچ اور ریفریوم اور اشنگیز میں میں نے کی تو لیکن او زمانے میں مہنگائی نہیں تھی او زمانے میں نفسہ نفسی نہیں تھی بلکل اوز ماضی میں چلے جائے مہنگائی نہیں تھی جس کے باعث جو ہے کھیل جو ہے پروان چڑھتا وہ نظر آرہا تھا اس پر ایک بریک کے لئے ایک آجا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی مہنگائی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ماضی میں مہنگائی تھوڑی کم تھی لیکن اب مہنگائی بہت زیادہ آسوان کو چھوٹی میں نظر آ رہی جس کا اثر کھیلوں پر بھی پڑتا دکھائی دے رہا اسے حوالے سے بات چل رہی تھی محفوظ اللہ صاحب سے صاحب کیا کہیں گے جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ مہنگائی میں ماضی میں دیکھا کہ اس وقت مہنگائی کمتی تو اس وقت کھیل زیادہ پروان چڑھتا نظر آ رہا تھا اب مہنگائی میں جو ہے بہت زیادہ آ گئی ہے جس کے بائیس کھیلوں پر بھی اس کی اثر اثر نظر آ رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اگر مہنگائی میں تھوڑا سا اور پھر دیپارٹمنٹ جو ہے وہ بند ہو گئے جس سے کھلاریوں کو نقصان ہو رہے ہیں میں اسی بات پہ بات کر رہا ساپ سے تو ایک تبہنگائی تھی دوسرہ یہ کہ آبادی کم تھی تو جو وینوز جو تھے ہم پہلے گرون بنے ہوئے تھے جہاں دس بارہ گیم جیسے ویمسی کے ایک مثال دے دوں تو ویمسیہ میں بارہ گیم ہوا کرتے تھے اور بہت سارے لوگ وہاں پہ ہر گیم میں شامل ہوتے تھے ملٹی سپورٹ میں خود بھی باسکر بار وہاں کھیل رہا تھا تو ساپ نے ہاں کھیل لیتا تھا ایتھلٹک بھی کھل لیتا تھا تو اسی طرح وہاں جو بھی کھلا رہا وہ ملٹی ٹیلنٹ کا تھا اور اُس زمانے میں جو میڈیا نہیں تھا مبائل نہیں تھا کمپیوٹر نہیں تھا تو واحد جو ہماری دے سکتے ہیں وہ آپ کو رزل دے سکتے ہیں اور ان کے اندر جزبہ ہوتا ہے ویننگ کا ان کا واحد سارا جو بہت سارے لوگوں کا جاہنہ وہاں وہاں فیسلیٹی بہت زیادہ تھی پیوری آف کاؤس ان کی ارمیشن کالجیز میں انویورسٹیوں میں ہوتی تھی ان کو ایک چام لگر ان کو ان کو ربارٹمنٹ مل جاتا تھے اچھی کہیں نہ کہیں ان کو داخلے ملے ہیں تو وہ نظر آنے کی ویئے سے وہ بھی اس لائن میں پھر انڈرنیشن مقابلے میں زیادہ لوگ جاتے تھے تو چیزیں جو چار بک تھی دہی نسل کے لئے وہ اپنے منٹور کو فالو کرتے جانا وہ بھی دوگر لکھے آتے تھے اور انٹر یونسٹی انٹر لیول سے ویئے ویئے اپنے انٹر دائمی ویئے اور وہ عام آدمی عام بچوں کا داخلہ بنو ہوئی ہے وہ ممبرشیب ہوئی ہے تو جن لوگوں اچھا پرائیویٹ اسکول پرائیویٹ پرائیویٹ یونیویویسٹی آگئی ان کے آسے اسکول میں بچوں کو ٹویشن اور پھر اس کے بعد وہ جس ہم توقع کرتے نہیں ہیں کوچز جو سب سے بڑا فقدان ہے بنو اور اکپمنٹ کوچز نہیں ہیں ہمارے جتنے بھی پلیئر جو پاکستان نیشنل یا انٹرنیشنل ہوتے تھے وہ خود گراؤن میں موجود ہوا کرتے تھے اور اپنی نئی نیسل کو بلا محوضہ ہمارے بہت سارے سنیرز جو ہم دیکھتے تھے کہ وہ گراؤن میں ڈیلی ہوا آتے تھے اپنے خرچے پر کھلاریوں کو سمانسر بھی کرتے تھے اور وہ تمام بچوں کو لے کے اوپر جاتے تھے ہی ہمارے کھلاری ہی اور زیادہ نہیں نکلتے آئیں گے دیکھیں گزشتہ 18 سال سے کوئی کراچی سے کھلاری نکل کر سامنے نہیں آئے ٹرکیٹ ہو ہوکی میں ایک آد کوئی آئے لیکن ہوکی میں اس طرح کا پلیئر نہیں آیا جس طرح سوہل عباس تھے ٹھیک میں وہاں پہ اپنی ٹریننگ کا ہاں شروع اس نے یہاں سے کیا تھا لیکن پھر دوبائی میں چلا گیا تھا تو چھوٹے گیم سے لے کے کسی بڑے گیم تک کوئی ایسا کھلاری مجھے دکھائی نہیں دیا آج جب اگر آپ کرکٹ میں فواد عالم کی بات کر رہے تو میں بھی تو آپ دیکھیں کہ نیشنل کوچنگ سینٹر کی بات کیا جائے تو وہاں سے کیسے اتھلیٹ نکلیں گے جب گراؤنڈ کی جو حالت ہی خستہ حال ہے دیکھیں نیشنل کوچنگ سینٹر کی بات نہ کریں تو بہتر ہے بھائی وہاں پہ چھے سال پہلے پانچ سال میں ہمارے پاس دوہزار تین میں ساؤٹ ایشن گیمز آئے تھے تو یہ جنہ گراؤنڈ اسلام آباد کا بن گیا تھا اس کے بعد سے کچھ نہیں ہوا اب اگلے سال لاہور میں آرہا ہے ساؤٹ ایشن گیمز اب دیکھتے ہیں کچھ باتیں سامنے آرہی ہیں کچھ تیاری شروع کیے انہوں نے گراؤنڈ پہ ٹھیک ہے آپ اسٹیڈیاں پہ تیار کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے اب کتنا شروع کیا ہے اس وقت نیشنل عبدال ستار ہاکی اسٹیڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو بھی تیاری کی مرائل سے گزارا جائے پیسے لگائے جائیں گے تو سے لائیں گے کراچی میں کھلاڑی آپ نہیں ملیں گے کھلاڑی پیدا کرتے تھے محفوظ صاحب جیسے لوگ ان جیسے لوگ ہوا کرتے تھے جو کھلاڑیوں کو نکال کے لاتے تھے بلکل کھلاڑیوں کی بات ہو نہیں محفوظ صاحب آپ وارٹر سپورٹس کو بڑا سپورٹ کرتے دکھائی دیئے رولنگ پہ بھی رہے آپ تو سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ نے اپنا کردار تو عدا کیا اس وقت کیا جب کوئی سپورٹ کرتا دکھائی نہیں دیتا تھا کوئی پرائیویٹ سیکٹر سپونسر دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا آپ اپنی مدد آپ کے تحت اس میں آیا اور اس وقت میری خوش خسمتی جی کہ میں جب مرچن نیوی کلب جو پی نیوی بلڈی کے برابر میں پورٹ گرائن ہوتل کا اس وقت فیمیلی پارکنگ یہاں مرچن نیوی کلب تھا اس کے اندر KPT نے ایڈمیرل ایمی ایمیرشت اس وقت جو جو تھے انہوں نے ہمیں 82 میں کلب بنا ہمیں جگہ دی تھی مس خوش جو ایک جنرمن لیڈی تھی جنرمن کانسلیٹ میں تھی وہ سیکریری تھی سند روئی اس وزییشن کی اور ایمیر ایمیرشت جو ایمیرشت تھے تو یہ کلب جو بنا وہ پر اور انہوں نے کس طریقے بنایا یعنی کہ تنکا تنکا جو 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 تنکا بڑ ہوس جس میں 20 30 بوڑیں روئی کی ہوا کرتی تھی اور وہ میں جب انہوں میں تھا تو مجھے وہاں سے جنرل میں کلب میں آیا روئی میں تو اس کے ساتھ اس قافلے میں ساتھ ان کے تو ان کے ساتھ آگیا پھر کوچنگ پہلے پلے پھر کوچنگ میں آیا پھر اس کے بعد میں آفیشلز میں بھی ہوا تو پھر PNSC team KPD team اس وقت نیشنل ٹیم جو چھے آٹھ لڑکے تھی وہ نیشنل پلے روئی اور اسی طرقے سے جو سب سے بڑی بات تھی کسی گیم ہوتی تھی یا انٹرنیشنل جیمیشپ بھی ہوئی تو وہ مسیس کوشی تاون سے ان کے دامے درمے سوکنے انہ نے ترسط کیا تو ہم نے ان سے سیکھا جب اتنی سنسیر لیڈی ہمیں ملی تو انہوں نے سکھایا کہ آپ اپنا دامے درمے سوکنے دل جان سب دیں پھر کھلاری نکلتے ہیں ان کے اپر شفقت رکھیں گے باپ کی طرح بھائی کی طرح تو پھر کھلاری نکلتے ہیں تو پہلے گمانے جو کوج بھی ہوتے تھے جیسے ہمارے قلب میں بہت سارے لیاری سے کیماری سے اور مختلف لوگ ہم زمانے میں کراچی بلکل اروج پہ تھا جو ہر جگہ فساد دورتے ہر جگہ آگ لگی بھی تھی اس وقت بھی باہت کلب ہمارا تھا جس میں اٹھار لکے بھی اگر ہم سندھ کے لکے جاتے تھے بھائے چیز نیوی بھائی بھائی پھائی زمانے پس پاکستان نیوی اور سندھ روہی ایس نیوی 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 بھی تھی تو دوار بھی بھی پھر انڈیکٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد بھی جا ہے مستقل تو اب جیسے پھر نائٹی فور میں ہم کینوئنگ لے آئے تو کینوئنگ بھی اس میں پاکستان نیوی کا سر پہر اس ذکر ہے کہ انہوں نے کمانے سجاد شاہ ایرمان منصول اقصاب ان کا تامن تھا تو پھر ہم نے مل کے پاکستان کینوئنگ فیڈریشن منائی تو پھر ہم نے رفتہ رفتہ اچانک ایشن گینز میں بھی گئی اور پاکستان کا ایک ایسا لگا جو غریب گرانے کے دو بھائی تھے کراچی کے ہی آفریدی سنگین خان اور آبید خان آفریدی وہ تورہ چودہ سال گئے تھے کلب میں کسی طرح آگئے ان کے والد وہاں پیچھے ٹوکی دار تھے ان کو جہاں ہم نے جب دیکھا کہ پوڈنشل ہے ہم نے ان کو کلب میں کم لگا ہوا تو اس میں شامل کر دیا اسی طرح لیاری کے جو بچے جو نیٹی ایڈی پل سے جو نشلانگ مارتے تھے پانی میں اور بنگروب میں جاتے تھے بلکل نیشنل چیمپین بھی ہوئے تو اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے آتے تو مزود انجینئر محفوظ الحق سے اس حوالے سے بات کریں گے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی نیشنل چیمپین کے حوالے سے میں حفظ الحق صاحب ذکر کر رہے تھے سر کیا کہہ رہے تھے آپ جس طرح جونئرز کو آپ سپورٹ کرتے تھے اس وقت تو اب کیا صورتحال ہے ایسی اس وقت کوئی میڈیا نہیں تھا کوئی اور ذراعہ نہیں تھا لوگوں کے اپنی ایکٹیوٹی کے لیے واحد سپورٹس ایسا تھا جس میں ان کو ایکسپوجر ملتا تھا آج تو بہت ساری چیزیں ایسی آئی چالیس چینل آگئے پچاس چینل آگئے تو سب کو مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں اور اب ایزی یہ ہو گیا کراچی میں اتنے فسادات ہوئے کہ ماں جو ہے اپنے بچوں کو گھر سے نکالنا انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے تو اس میں کیا ہوا کہ بچے موبائل بھی آیا ساتھ تو ماں یہ خوش ہیں کہ بچے میں خوش بھی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے کمرے میں مند ہے گھر کے اندر کم سے کم محفوظ ہے بھاہر نہیں نکل رہا کیونکہ اتنا سنیچنگ اور جو نا وہ فائرنگ اور ہر چرہ دیکھیں محفوظ صاحب یہ اگر ڈر کر زندگی گزارنی ہے تو اس طرح تو نہیں ہوتی ہے لیکن ایک ماں کے دل سے پوچھیں جہاں مختلف علاقے میں مختلف لاشے جا رہی تھیں تو ہر علاقے میں اس طرح سنگی تھی آپ کو بہت اچھی سنگی تھی اب انوارمنٹ اچھا ہوا ہے اب انوارمنٹ اچھا ہوا ہے تو اب پریویٹ سیکٹر اتنا حاوی ہو چکا ہے جو پیشلے دوہزار نو سے بلکہ دوہزار سے بلکہ دوہزار سے اتنا پریویٹ سیکٹر آگیا ہے اسکول کوالج جنمسٹی میں کہ اب آپ کو جہاں ہیں وہاں انٹی بھی مشکل سے ملتی ہے وہ اب جو ہے پریویٹ طور پہ انڈیوڈیل طور پہ اب کلوز میں جنا وہ پہدے بچے جو ہم پہلے فری آف خواست کرتے تھے اچھا ہے میں حضرت صاحب ہے جس طرح آپ ذکر کریں ایک بوٹ تیار کرنے میں کتنی لاغات آتی ہے دیکھیں جو میں شروع میں ہم نے وہ کیا تھا تو میں پاکستان نیوی کے ایڈمیل تھے سیند صاحب ان سے میں نے پرمیشن لی تھی اپنے پیسے سے اور وہ تمام ایونٹ کی انٹرنیشنل بوٹوں کو میں پھر کراچی لے کے اپنے کلب میں اور ہر چار پانچ مہینے کے بعد اپنی تنخوا سے جو ہے ہم ایک ایک بوٹ بناتے رہے اس طرح بائیس بوٹے بن گئی اور وہ سب بچوں کو جتنے بھی غریب بچے تھے ان کے لئے فری آف خواست تھا کلب کی ممبرشپ بھی فریج تھی کوچنگ بھی فریج تھی اکوپمنٹ کو یوز کرنا بھی فریج تھا اور وہیں سے پھر ہم نے نیشنل بچے نیشنل جونئر پاکستان کے ہمارے سارے بچے تھے جو سینئر جو بچے تھے اس میں نمبر ٹو نمبر ون سی ون کلاس میں ہم نمبر ون ہوئے اور اس کے بعد جو ہے اب یہ جاور صاحب ہے جس طرح محفوظ الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت تاک ہے اس پہ ہم بہت زیادہ خرچ کرتے دکھائی دے رہے تھے وہاں سے ہم نے نیشنل پلیئر بھی نکالے جونئر پلیئر بھی نکالے تو سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کا کردار اب آنا چاہیے اسپورٹس پر تو ماضی میں جس طرح یہ ذکر کر رہتے ہیں کوئی ہائلائٹ نہیں ہوا کرتا تھا چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو لیکن اب تو ہر چیز پر الیکٹرونک میڈیا ہاوی ہے پرنٹ میڈیا ہاوی ہے یہ قبر لگتی ہے وہ بچہ سیلیکٹ ہو جاتا اگر اس کی اچھی پرفارمس ہوتا ہوتا ہوں دیکھیں میڈیا آنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے خاص طور پلیئرز کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ یوٹلائز کیا کر رہا ہے موبائل جو آئے اس میں وہ کیا چیز کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے یہ اس کا اپنا فعل ہے لیکن میڈیا نے بہت زیادہ پروجیکشن دی ہے پلیئرز کو سامنے لانے میں یہ تو مانے کے محفظ صاحب ملائل ٹھیک ہے میں اپنے دور کے بات کروں جس طرح یہ نائنٹیز کی بات کر رہے ہیں نائنٹیز میں میں بھی کنوائنگ کرتا تھا روئنگ کرتا تھا ہنز جھیل کوئٹا کا نام سنا ہوگا اس خونی جھیل بعد میں اس کا کرنا دی دئی گیا تھا کیونکہ دو کشتین اس محفظ گئیں تو تو اس جھیل میں میں بھی کنوئنگ کرتا تھا اور نو ڈاؤٹ ان کے دور میں بہت اچھا کام ہو رہا تھا سر ان کے دور میں اچھا کام ہو رہا تھا جس طرح آپ اس گیم کو کھیلا بھی ہے آپ نے اس گیم کو تو کتنی مشکلات ہوتی تھی اس میں پلیئرز کو دیکھیں کوئی مشکلات نہیں ہوتی تھی جذبہ ہوتا تھا کھیلنے کا جذبہ در خوف تو ایک چیز ہوتی تھی پانیس کے اگر آپ در گئے تو پھر کیا زندگی گزاری آپ نے آپ کو در کس چیز کا در دوبنے گڑا سویمنگ سیکھ جاتے ہیں آپ پانی میں ٹھیک ہے اور کنوئنگ ایسا کھیلے اس میں کوئی خوف نہیں ہوتا آپ کوئی سمندر کے درمیان میں جا کے نہیں کر رہے آپ کوئی بہت آگے نہیں کر رہے آپ کے ساتھ پورے ریسکیو ہوتا ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نا جب آپ کے مقابلے ہوتے ہیں ابھی تو آپ سیکھنے کے مراحل میں جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو کنارے پہ ہی سکھایا جاتا ہے آپ کو اسی طریقے سے سکھایا جاتا ہے جو انٹرنیشنل طریقہ ہوتا ہے آج بھی ایک نوئنگ اور روئنگ جو ہے نا بہت اچھے فارمیٹ پر یہاں پہ پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے ایون یہ کہ اب تو وہ ایسی مشین آگئی ہے روئنگ کی کہ وہ گھر میں بیٹھ کے بھی وہ آن لائن مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح ڈیجیٹل دور کی بات کر رہے ہیں محفوظ صاحب تو اب جو جدید دور آگئے اس میں تو بہت ساری چیزیں مختلف آگئی ہیں آپ کو ہر چیز پروائیڈ کر دی گئی ہے کہ آپ اس طرح کے مقابل بھی کریں تو اس سے اکتفاہ کریں گے میرے خیال میں محفوظ صاحب لیکن بات ہو رہی تھی کہ یہ جتنے ایسوسییشنز بنی ہیں نا ان کی دور میں کام اچھا ہو رہا تھا یہ آپ کے جو ہے نا علمپک کے سن علمپک کے سنشنشن تو ان سے یہ سوال کیجئے کہ ایسوسیشنز بننے کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے سر کیا گئی ہے آپ محفوظ صاحب دیکھیں انڈیویجنل افراد سے ہی جو نا وہ پھر کلب بنتے ہیں پھر انڈیویجنل ایسوسیشنیں بنتی ہیں پھر پروینشنل بنتی ہیں پھر نیشنل بنتی ہیں پھر نیشنل بنتی ہیں تو بہرحال جہاں بہت سارے مسئلے مسائل آئے جیسے اب یہ نے کوئٹہ کا ایک حوالہ دیا تو میرا خونی جیل کی حوالہ دیا بالکل جس آمانے آپ کو سارے با vital کیا گیا ہر جیل کی حوالہ دیا دورانئی شہربوں میں لطاف ایک حوالہ دیا سرا بہنچ این علیہ وسقہihi تم نsteps 세�ی ایسوسی کے لیاناام کوئٹہ دورانئی استفادت camp اور اس کے بعد کنوینگ بھی وہاں پہ انٹرویوز کیا ہے نیٹی فور میں اور نیٹی فور میں اور نیٹی بلکہ میں نے پی ٹی بی کی کمنٹری بھی وہاں پہ کی کمپیرنگ بھی ساری میں کرتا تھا زمانے میں سر سب کچھ اچھا ہوتا تھا اس دور میں اس میں کوئٹا سے ہم نے اور اس میں دپٹی سپیکر کوئٹا کی جو تھی رائلا درانی وہ بھی اس کے ہمارے ساتھ ہی وہاں پہ آکے سیکھیں اور وہ بھی کنوینگ کرتے تھیں تو بہرل یہ تمام چیزیں سر اب زوال کیوں آگیا اس کیم پہ میں اٹی سیکس میں میں اسلامباد راول ڈیم گیا جنگل تھا وہ تو اپنے ہاتھ سے اس کے جنگل گاتے ہم نے اپنے ہاتھ سے ساری چیزیں کر کے اس کو ایک روئن کا اور پہلی کائدازم ٹروفی ہم نے وہاں کی رائے کراچی سے ساری بوٹے NLC ٹرولر میں لے آکے پہلی سندھ روئنگ اسوسیشیشن نے وہاں کیا اور جو باسمستبہ تھے میں تھا ہم لوگوں نے مل کے وہاں پہ پہلی سنسی پرشی تو وہاں ایک چیمیشپ کرایی اسی طرح کوہارٹ ٹرنا ڈیم میں وہاں پہ منے کرایی پاکستان نیوی کے ساتھ مل کے نیشنل گیمز کروے تو اسی طرح جو ہے ہنہا لیک میں جو ہے ہمیں مختلف تیم کیا تو وہ سارا ایک چینٹر بنائے تھا تو کراچی میں ہم نے دیکھیں بعد آپ کے بلکل ٹھیک ہے آپ نے سب کچھ پروائید کر دیا آپ نے انفرسکچر باندیا سب کچھ کچھ سکتے لیے ایک لڑکا ایک عام آدمی کے لئے کھیلنے کے لئے کیا چیزیں آپ نے پروائید کی ہیں سب کچھ تو آپ نے بنا کے دے دیا لیکن آپ کھلاڑی سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں اچھا اس کی میں جیسے آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں بہت ساری باتیں میڈیا سے ایکس بوجر ملا ان کھلاڑیوں کو ان کے والدین کو خوشی رہ گئی کہ جو میرا بچہ جا رہا ہے اس کو جائنا دنیا جانتی ہے پہلے لوگ جائے ساری دنیا کا وہ میڈل لے کر آتا اس کو دنیا نہیں آتی ان کو ایکسپوزور مل جاتا ہے بہت زیادہ تو وہ ان کا ٹھاڑاو آجازا تھا وہاں پہ اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں چھوڑے تو وہ جو میں نے باپ پہلے سے کی کہ انفریکسٹرکٹر، وینیو، کوچز اور پرائیوٹ اسکول جہاں ہیں وہ اپنی جگہ ان کی امیت ہے لیکن جو گورمنٹسکول کاللج یونیسٹی ہیں ان کو آپ کو اسمانسر کرنا پڑے گا میں ایک جگہ بہت جگہ جگہ کہتا ہوں کہ انڈیا آپ کی انڈسٹری بن گئی اسپورٹس میں تو وہ اس طرح سے بنی ہے کہ آپ چینل کا سہارا لے آپ چینل کا سہارا لے اور اس کے ساتھ ہر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ ایک چینل کو واپس تکرے ایک گیم کو واپس تکرے ان کو ذرمہ داریاں دیں کہ سال میں دو انٹریس سمجھیں پاکستان میں ایسا ہوتا دکھائی لے گا آپ انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے اور جیسے پیشلی گورنمنٹ تھی وہاں بھی میرے مشورے تھے اور اب یہ نئی گورنمنٹ ہے وہاں پہ بھی میرے مشورے ہیں اس سے پہلے بھی تھی پروینشل گورنمنٹ کو بھی ہے اور میری سب سے بڑی ایک رکویسٹ ہوتی ہمیشہ وہ یہ تھی یہ پروینشل گورنمنٹ کو بھی اور سیٹی گورنمنٹ کو بھی کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کا پاکستان سپورٹ بورڈ کی طرح ایک انڈور جم ہو ایک بارتر سپورٹ کلب ہو دیکھیں وارڈ سپورٹ کو نگلیٹ کیا گیا جو جگہیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کو صحیح نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کس طرح دوسری چیزیں وہ کریں گے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کا بھی اولمپک میں ارشاد ندیم گیا تھا بڑی اچھے پرفارمنس دی اس نے ٹھیک ہے اب اس کو ساؤتھ افریقہ کیوں ٹریننگ کیلئے بھیجا گیا ہے یہاں پہ کیا انفرسٹرکچر کی کس بات کی کمی ہے یہ سندھ آپ پورے آپ سندھ اس کے اولمپک اسوسییشن کے نائٹ سدر ہیں تو آپ اس کے حوالے سے باتیں آپ کو اولمپک کا کھلاڑی ہے نا ارشاد ندیم یہ ساؤتھ افریقہ کیوں جا رہے سیکھنے کے لئے یہاں کیوں نہیں اس کو چیزیں پروائید ہونے ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے ہمارے موق میں جو ڈراغ اکایا ہے ہمارے موق میں جو ڈراغ اکایا ہے کچھ بھی نہیں ہوا تو ہمارے ہاں وہ وہ نیشنل انٹرنیشنل سطح پر جو کوچز اور مویار جو ہے اکوپمنٹ کا اور بینوں کا وہ سطح سے گرتا چلا گیا سمجھے اب دنیا جو ہے وہ اسپورٹ ایک سائنس ہو چکی ہے اور وہاں تمام چیزیں جو ہے نا ہر چیز پل پل اس کے ہر اسپورٹ آپ نے ارشاد ندیم کا بحوال دیا تو آپ نے دیکھا کہ فائنل میں جب وہ کھے کھلا دا اس کی باڈی لینبیج اس کا اٹیٹیٹوٹ ایک اچھا کوچ جو ہے نا وہ تمام چیزیں کونٹ کرتا ہے تو میرے لحاظ سے جو میں نے محسوس کیا کہ وہ اس کو نیند اچھی نہیں ملی تو اس دن وہ بھرکپور انرجی کے ساتھ اس پرفارمنس پر نہیں آ پایا ٹھیک ہے نا ٹی وی میں دیکھتے تو ایک اسپورٹس من جو ہے میری سبب بھی ہو جی تو اس نے اس نے مجھ گے سیکنڈ کیا تو وہ بات یہ ہے کہ ہم اسپورٹس کا جو کوچ ہوتا وہ ایک سیکیٹریس بھی ہوتا ہے اس کو اپنے ہر کھلاری کے بارے میں مجھے بہت دفعہ روئنگ میں یا کھنوئنگ میں یا باسکل باہ میں لوگ اچھا کوچ بھی کہتے تھے اس لئے کہ مجھے اپنے بی کلاس سی کلاس کھلاری پر جانا اعتماد ہوتا تھا اس لئے کہ میں ان کے گھر سے بیکگراؤں سے بیکگراؤں سے بیکگراؤں سے اچھا پرفارمنس دکھاتا ہے ہو تو یقیناً کھلاری بھی اچھا پرفارمنس دکھاتا ہے اس وقت بریک کیلئے موسیقی 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 وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کوچس کے حوالے سے تو انجینئر محفوظ الحق سے بات کرتے ہیں سر ہم نے دیکھا کہ ابھی ایشیا اور ورڈ رینکنگ کے حوالے سے تیر اندازی کے مقابلے ہوئے ہم نے وہاں دیکھا کہ بگر کوچس کے جو ہے وہاں پر ٹیم چلے گی تین رکنی دستہ وہاں پر گیا تھا اور وہاں بھی پرفارمنس ہماری جو ہے نوے نمبر پر ہم رہے تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ کوچس کا ذکر کر رہے ہیں اگر ایسی ہی صورتحال پاکستان کے اندر رہی جن مقابلوں کے لیے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کھلاڑیوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کی سیلیکشن ہو رہی ہے ان کے ٹرائلز ہو رہے ہیں اور بگر نام کے جو ہے ان کے تین چار نام دے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کھلاڑی ملک کی نمائندگی کرنے چلے جاتے ہیں اور بگر کوچس کے تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے پاکستان کے اندر دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان جس طرح چل رہا ہے وہ پلاننگ کم اور اڈھار بیسز پیدا چل رہا ہے جہاں سارے دارے اس طرح چل رہے ہیں تو اسپورٹس بھی ہمارا ایک ایسا سیکشن میں بدقسمتی سے رکھا گیا کہ جو بالکل آخر لوگ لیول پر دنیا میں سپورٹس سے لوگوں نے اپنے ملک کا امیج بڑھا ہے اور پاکستان کا بھی امیج جب بھی بڑھا ہے تو پاکستان کے سفارت کھانے سے نہیں بڑھا ہے پاکستان کے سفیر جو تھے وہ کھلاری ہوا کرتے تھے ہم نے حاکی سے دیکھا جب پوری دنیا میں ہم پہ کوئی بھی مسئلہ تھا کرکٹ میں دیکھا جب ہم پہ اتنی پامندیاں تھیں تو یونس خان جو ہے وہ اس تمام پامندی کے باوجود جب وہ امیس ٹافی جیتا وہاں پہ تو پاکستان کا دنیا نے کہا کہ نہیں یہ ٹیررس ملک نہیں ہے تو سوفٹ امیج گیا اور سپورٹ سے ہم ہر ایک کو سمجھاتے ہیں تمام ادارے کو تمام گورمنٹ کے لوگوں کو کہ بھائی یہ سپورٹ سے ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سفارت کھانے سے زیادہ کام کرتا ہے میں نے اس کی مثال دیکھی ایشن گینز میں کے نوئنگ میں کہ جب چینہ یہ ایران پہ سنکشن لگا تھا ایران کا ایک بہت بڑا دستہ وہ آیا وہاں پہ نا ملاشیہ میں اور کوریا میں تو وہ ایران کا پرچم ہر کھلاری لیا تھا اور وہ اپنے سلوگن سے کے ساتھ چل رہا تھا اے اون اے اون تو پوری دنیا اچھا صرف سلوگن نہیں تھا انہوں نے اس کی محنت کی تھی انہوں نے سارے انٹرنیشنل کوچس کو پاکستان اپنے ایران بلایا تھا ایک پلاننگ کے تحت ایک سال دو سال انہوں نے ان کو تریننگ کروائی تھی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ایشن جونیر تمام میڈرز تھے وہ ایران لے گئے گیا تو ہر ایران پر جائنا جب وہ وکٹری سٹین میں جا رہا تھا تو ایران کا انتھم چل رہا تھا لاک دنیا کی پابندی تھی لیکن اس کا انتھم پوری دنیا پر جا رہا تھا تو وہ ایک سفادکاری جائنا اس سے بڑی ہو نی سکتی سپورٹس تو ہمارے باس اتنا بڑا وہ ہے اگر ہمارے دارے ہماری جتنے بھی واقعی جتنے بھی وہ ہیں وہ جیسے آج کل سنکشن لگیا ہے جو پسلے اس میں کہ دارے ختم ہو گئے تو ایک کھلاری کو بننے میں ہم ٹرین کرتے ہیں اسوسیشنے کلب سیار کرتے ہیں اب اس کو دس سال جو ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پر آنے کے لیے نیشنل چیمپئن بننے کے لیے اس کو غزہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اچھا ہم اس کی تعلیم چھوڑا جاتے ہیں کیم میڈال کے ہم اس کی تمام روزگار چھوڑا جاتے ہیں ہم تمام اسکلڈ اس کی چھین لیتے ہیں سبایے اس کی صرف میڈل لانا ہے میڈل لے دس میڈل لے گھر کے لیے وہ روزی روٹی نا کماتے کے لیے سوڑا سا سے چھوڑی سال تک دس میڈل لے کے کھالا ہو کے مارکیٹ میں آتا ہے واپس تو اس کی ویلی زیرو ہوتی ہے ہم نے چاہے بنا کہ کھوکے بھی دیکھا اس کھلاری کو بلکل ایسا ہی ہے ہم نے لیاری میں خان عمد موکسر ریشن گولڈ میڈلے تین دفاں اس کو دیکھا کے وہ پھل کا ساہل تھیلر لگایا ہے ٹھیک ہے نا میرا تریار کردہ جو عابد خان آفریدی تھا وہ ایسیا میں پانچ میں نمبر پہ آیا چمیشپ میں اور پین ایسی کی طرح سے کھلتا تھا جب پین ایسی ختم ہوئی تو وہ رکشہ چلا رہا ہے اس کا بھائی جو ہے کھا چاہے کے کھوکے بے آ گیا تو اس طرح کے جو ہم 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 جو تریار کرتے ہیں کوچس وہ بھی تھک جاتے ہیں کہ ہم تمام بینیفٹ کے بغیر کوچس کا ذکر اس طرح کر رہے تھے کہ محنت تو آپ لوگ ضرور کرتے دکھائی دیں یہ میرا سوال تھا کہ کوچس کے بغیر ٹیم کا چلا جانا کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اب ان کے جو اس وقت بعض دبعہ جیسے فنڈ نہیں ہوتے ہیں میں ذاتی طور بھی بیانتا ہوں بہت ساری ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں جب انٹ ایم پر ان کو فنڈ پر وائیڈ نہیں ہوتے ہیں تو وہ اپنے سیلپ فنڈ پر جاتے ہیں تو اس میں بہت دبعہ آپ کے پاس پیسے کام ہوتے کھلاری چلی جائے تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہمارے پاکستان کی پاس نمائندگی ہو رہی ہے نمائندگی ہو رہی ہے جعفر صاحب اسی پہ آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جس طرح کوچس کے بغیر گئی تیم اور پھر نوے نمبر پر آئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ٹیبل ٹینس کے ٹیم جو ہے بڑا اچھا پرفارم کر رہی تھی آج ہم نے دیکھا کہ اچھا پرفارم کرنی کی وجہ یہ تھی کہ تھوڑا سا سپورٹ جو ہے پاکستان سپورٹ بورڈ نے انہیں دلایا تھا فنڈنگ کے حوالے تو سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ بھی عمل دخل ہوتا ہے دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ایسی نمائندگی کرنے سے بہتر ہے کے ویڈراؤ کروالے جب آپ کی ٹیم جو ہے وہ نوے نمبر پہ آرہی ہو دس میں سے اور آپ کا اپنا جو ہے ایک کھلاڑی پانچ مرتبہ جا رہا ہو اس طرح کی ایونٹس میں اس طرح ہے کہ جب آپ نے پاٹسپیٹ کرنا ہے صرف اور صرف کھلاڑی اپنی خوشی کے لیے اور اپنی ذات کے لیے وہ اگر ایونٹ میں اپنے پیسے خرچ کر کے جا رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی پاٹسپیشن ہونی چاہیے اب یہ حافظ عبدالرحمن ہو گئے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچ سال سے جا رہے ہیں ایشیا کا وہی مختلف اس میں اور کسی ٹورنامیٹ میں کسی بھی چیز میں جو نہ کوئی کارکردگی نہیں دکھائی وہی ان کا تیسوہ رینک ہے وہی ہے آج تک نہیں بڑے پانچ سال سے ٹھیک ہے آپ کے نمان دیکھ لیں نمان اور طیب ان دونہ کا بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑا یہ بھی ٹاپ ٹوئنٹی تک میں نہیں آتے جب اس طرح کے پلئیرز جائیں گے پاکستان کی نمانگی کرنے ہیں سمجھتے ہیں کہ فارسی جو چیز ہے دیکھیں سفارسی بات میں آتا ہے پہلے آپ نے یہ محفوظ صاحب نے کہا کہ جب فنڈنگ نہیں ہوتی یہ ہماری ذرفقار بٹس آپ سے بھی بات ہوئی جو ان کے سیکیٹری ہیں آرچری فیڈریشن کے انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں تھا ہم کیا کرتے ہیں پی ایس بی نے پیسے نہیں دی ہم نے یہ نہیں کیا ہم نے بھیجوا دیا حالانکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو نام جاتے ہیں انٹری جو آتی ہے وہ چار مہینے چھ مہینے چین مہینے پہلے جا رہی ہوتی ہے جعفر صاحب کیونکہ پہلے جاتی ہے اس ٹائم سے آپ کے پاس تین مہینے کا ٹائم ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ ایک پیئر کو بھیجوانے میں اتنا امونٹ بھی خرچ نہیں کرسے کہ ایراک کتنا بڑا مطلب کتنا خرچ آ جائے گا ایراک میں ایراک میں ہو رہی ہے نا بلکل ایسا آپ دیکھیں وہ انڈیا کا دستہ دیکھیں چونتیس رکنی دستہ کتنا بڑا فرق ہے آپ آپ دیگر دستے دیکھ لیں آپ اتنا بڑے بڑے دستے آ رہے ہیں بھائی یہ کوئی اتنا مہنگا ملک نہیں تھا یہاں پہ تو آپ کے پانچ پلیئر تو جا سکتے تھے ایک کوچ ایک منیجر کو ملا کے تاکہ کھلاری پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا اب سارے کام کھلاری کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خواہشات پوری کی جا رہی ہیں جب فیڈیشن میں کھلاریوں میں جب خواہشات پوری کی جائے ہیں تو ریزلٹ ایسا ہی آئے گا ریزلٹ تو ایسا ہی آئے گا آپ کے سامنے آپ کا میار ختم ہو گیا آپ قوانٹیٹی آپ جو ہے نا قوالٹی پلیئر نکال کی نہیں لا رہے ہیں آپ ٹرائلز لیتے ہیں آپ اس میں سے سیلیکٹ کرتے ہیں اگر آپ نے نیشن نیورٹ ٹرائلز کی جب آپ کی بات ہوئی تو ان کا کیا کہنا تھا کہ ہم نے تو رمضان المبارک کے وجہ سے ٹرائلز دہی لیے لے حالانکہ یہ ٹرنیمنٹ سے پہلے تقریباً تین ماہ پہلے یہ نام دے دیئے گئے تھے ٹرائلز ہوتے ہیں چھے مہینے پہلے ٹھیک ہے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے دو مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے چلیں دو مہینے چھوڑے ایک مہینے پہلے جب آپ کو معلوم ہے کہ رمضان درمیان میں آ رہے تو آپ دو مہینے پہلے شروع کر دیتے ہیں ٹریننگ ٹریننگ ہی نہیں کی انہوں نے نہ ہی آپ نے چھے مہینے پہلے ٹرائلز لیے اس نیشنل لیول پہ جو نیشنل ہوئی ہے نومبر میں اکتوبر میں لازٹیئر اس بیس پہ آپ نے کھلاڑی کو بھیجا اور وہ کھلاڑی جو نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹری آ رہے ہیں نیشنل لیول پہ اور پانچ چھ سال سے کچھ بھی نہیں کر رہا کسی ٹرنامیٹ میں بڑی ٹرنامیٹ میں انٹرنیشن ٹرنامیٹ میں پھر آپ کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے آپ ایسے پلیئر نکال کے بھیجتے ہیں جس کا آپ کو فرق بھی پڑتا آج نہیں فرق پڑتا تو اگلے ایونٹ میں آپ کو فرق دکھائی دیتا کہ ایک نوجوان کو بھیجا آپ نے اس نے کچھ نہ کچھ تو کیا انوارمنٹ تو ایک کچھ سیکھ کر تو آیا بلکل ایسا ہی ہے اچھا ٹیبل ٹینیس کے حوالے سے کیا گئیں گے اچھی پرفارمس سمجھیں ٹیبل ٹینیس میں بہت اچھی پرفارمس دی خاص طور پر کیونکہ خاتون تو بہت اچھا کھیلتی ہیں آپ کو معلوم ہے غور ہو گئی اور آپ کی امیم ہو گئی انہوں نے بڑا اچھا انڈر نائنٹین کا ہمیں تھا کہ کچھ اچھا کر جائیں گے لیکن ہمارے جونئر پلئر بہت اچھا پرفارمس کر رہے ہیں دیکھیں آپ کا آپ کا کوالیفائنگ کھلنا کوارٹر فائنل کھلنا بڑی بات ہے کیونکہ انڈویجول اور آپ کا سیمی فائنل و فائنل میں پہنچنا ٹیم ایونٹ یہ بھی اچھی بات ہے وہ کہ ہم ہار گئے انڈیا سے ہارے کیوں چھپائیں اس بات کو جب ہماری بہت ہوئے ٹیم جانے سے پہلے روانگی سے قبل تو پلئر بڑا جذبہ تھا کہ ہم انڈیا کو شکست دیں گے میں انہیں خوفی ایک چیز کا تھا ایک ہی ٹیم کا تھا ایک ہی سے کھلنا تھا کہ ہم نے انڈین پلئر کو ہرانا ہے تو آپ یہ دیکھیں جو آپ کا جو ٹورنمنٹ چل رہا تھا اس میں آپ کے چار یا پانچ ہی گنٹریز آئی تھی زیادہ آئی بھی نہیں ساتھ تو آئی بھی نہیں آپ کے وہ کنٹریز تھے جو وہاں پہ موجود تھیں اس ماحول میں آپ کے ایک انڈین ٹیم ہی مضبوط ٹیم تھی آپ کو انڈیا کو ہی ہرانا تھا اسی سے ہار گئے تو آپ اس سے دیکھنے کے ہمارا میار کہا ہے اب ہمارے جونئر بھی ہار رہے ہیں حالانکہ ہمارے جونئر کبھی نہیں ہارتے تھے اب جونئر بھی ہار رہے ہیں تو اپنے میار کو بڑھانا پڑے گا محفظ العق صاحب ہے آپ ایک چیریٹی ادارہ بھی چلاتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں چیریٹی تو ہر انسان میں ہونی چاہیے کیونکہ میرا کہنا یہ ہے کہ ہر انسان پیدایشی طور پر ایک عیدی ہے خود عیدی ہے اپنی ذات میں اور اگر وہ کوشش کرے اپنے عیدگیت کے محول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں لوں سے بہتر بنایا ہے تو جتنی اس کی استعاد ہے اس کے حساب سے جتنہ وہ کر سکتا ہے وہ ہر انسان کو اور لوگ کرتے بھی ہیں کیونکہ پاکستان واحد ایک ملک ایسا ہے جو دنیا میں مشہور ہے کہ جہاں چیریٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو یہاں لوگ انویجل بھی کر رہے ہیں اور اسی طرح یہ اپنے سینئرس کو ہم دیکھتے تھے تو اس حساب سے ہم بھی اس قافلے میں جب لوگ ہمیں سپورٹ کرتے تھے تو آپ دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہی چین ہے چلتی رہنے چاہیے تو ہر انسان کو ایک دوسرے کی چین ہے چلتی رہنے چاہیے جافر صاحب ہے ایک سوال ایک سوال میں بھی اس میں انتراب سے کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ابھی کوچز کی اور ٹیبلڈینز کی تو میں اسے ایک حوالہ دے رہا ہوں میں نے پاکستان انوپک میں بھی باقی لوگوں کو بھی مشورہ میں نے ارائے ہوتی ہے ضروری نہیں ہے سہیو کہ پاکستان پاکستان پورے پاکستان جو ٹیبلڈینز کا سٹینڈر تھا پوری دنیا میں ہم بہت اچھے سٹینڈر پہ تھے اور وہ کیوں آئے تھے کہ ہمارے پاس چینیس کوچھ آگئے تھے ہم نے ایک مائدہ گیا تھا چینہ سے وہ زمانے میں بہت سارے گیم ہوئے تو ہم نے ہر گیم میں چینہ کے کوچھ لئے تھے تو آج میرے ریکویسٹ ہے پاکستان اولمپک سے بھی اس حوالے سے پاکستان گورنمنٹ سے تمام سینئرز جتنے بھی پروینشل ہوئیں یا نیشنل جو ہمارے گورمنٹ کے ادارے ہیں پرائی ونسٹر ہیں تمام لوگ تو وہ تب مل کے دوبارہ سی پیک کے اندر جو ہے چینہ کے کوچ جو ہے بلکل چینہ کی کوچ دوبارہ ملوائے اور کوچز بھی ملوائے فروغ پاتا ہوا دکھائی دے انجنئر محفظ اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ پروغام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب سلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد